چالیس سال کی عمر میں کم پڑے لکھے اور زیادہ پڑے لکھے کا فرق ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بعض دفعہ کم پڑے لکھے لوگ تعلیم یافتہ لوگوں سے زیادہ پیسہ کمارہے ہوتے ہیں پچاس سال کی عمر میں خوبصورتی اور بدصورتی کا فرق ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پچاس سال کی عمر میں اپنے زمانے کے خوبصورت ترین شخص کے چہرے پر بھی جھولیاں نظر آنے لگتی ہیں ساٹھ سال کی عمر میں بڑے اور چھوٹے عہدے کا فرق ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ساٹھ سال کی عمر میں بڑے سے بڑے آفیسر کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد دفتر کا چپڑا سی اور چوکیدار بھی سلام نہیں کرتا ستر سال کی عمر میں بڑے اور چھوٹے گھر کا فرق ختم ہو جاتا ہے کیونکہ گھٹلوں میں دلت کی وجہ سے صرف بیٹھنے کو ہی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے اسی سال کی عمر میں پیسے کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے کیونکہ چائے اکاؤنٹ میں کرونوں پہ ہی کیوں نہ ہوں کون سا سکھ خریب لوگے نفے سال کی عمر میں آپ کا سونا اور جاگنا ایک برابر ہو جاتا ہے کیونکہ جاک کر بھی کون سا تیر مار لوگے اس لیے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو فابی ایی آلائی ربی گمہ تکت زیبان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلا ہوگے